کہ بچوں سے کیسے تعلق کی جاتی ہے اور بچوں کیسے بچوں تنبیت کیسے کی جاتی ہے الفاظ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے مفتگو کیسے کی جاتی ہے سب سے اہم چیز پہلے بیان کری کی جاتی ہے اور جو کم اہمِ بعد میں جو کم اہمِ بعد میں آج ہم اپنے بچوں کی تنبیت کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہمیں ترتیب نہیں آتی بس بچے کے ذہن میں ٹھوس دو ادھر کی بات بھی ادھر کی بات نہیں سب کچھ بچے کا ذہن کو بھر دو یعنی رکھیں بچے کا ذہن چھوٹی عمر میں یعنی میڈیکل سائنس نے بھی اس کی دواہی دیئے کہ وہ پیاسا ہوتا ہے علم پر خالی ہوتا ہے اس کو جس چیز سے بھرنا چاہتے ہو بھر دو اور وہ بھر جائے گا اس کو توحید کے نور سے بھر دو گیا تو زندگی ساری توحید ہوگی اس کو شرک کی کالک اور گندگی سے بھر دے گا تو زندگی ساری شرک رہے گا اور بہت مشکر سے اس کا شرک نکلے گا با دی جس کے اللہ تعالی آسانی کر دے تو بعد لوگ پاک ہو سکتا ہے وہ شرک سے لیکن جس کے اللہ تعالی آسانی نہ کر زندگی ساری وہ بھٹکتا رہے گا شرک دلدان میں اُڑیتا رہے گا تو یہ عمر جو ہے بہت ضروری ہے اس عمر میں چھوٹے بچے کی اہمیت کیسے اس بچے کو ہم کس طریقے سے اس کو پر قریب کریں اور کیسے دعوت دیں یہ خاص علم ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک شخص دیا اور کہا کہ لیلک بچہ ہے میں اس کی طریقے کیسے کروں امام مالک نے پوچھے اس کے عمر کتنا ہو گئی ہے انہیں کہا ایک مہینہ انہیں کہا اپنے دیر کر دی ابھی پوچھنے آئے ہو ارے ایک مہینے کا بچہ کیا سمجھ سکتا ہے بھی ہمارے عقل مانتی کہ ایک مہینے کا بچہ کوئی سمجھ سکتا ہے ایک مہینے کا بچہ وہ چی سمجھ سکتا ہے جو آج ہم ہی سمجھ سکتا ہے کیسے آپ ذرا غور کے گئے ہیں بچہ اپنی ماں کو دیکھتے اس کی شکل کیسے ہو جاتی ہے اپنی ماں کو پہچانتا ہے وہ جب ماں پر حسینہ قریب کرتے اس کی شکل اس کی مسکرات کی خوشی دیکھیں اس کی پوری دنیا اسے مل گئی ہے اس وقت بچہ کو صرف بودھ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی زندگی ساری قسمیں ہیں بودھ میں ہے بس جو ہی ماں اس کے قریب کرتی ہے بچے کی ذرا خوشی دیکھیں اس کے جو وہ روروں کے جو دنیا کو الٹا کے ہوا تھا نا اس کا خاموش ہو جاتا ہے اور اس عمر میں آپ جتنی بچے سے محبت اور پیار کریں گے قرآن جی کی تلاوت ماں کرتی رہے گی گھر میں قرآن کا ماحول ہوگا اس بچے کو درہ دیکھیں جو ہی وہ بچہ بولنا شروع کرے گا سب سے لفظ موں سے کیا نکالتا ہے اپنے بچے تریبیت کرتے ہیں بچوں کے موں سے لفظ نکالتے ہیں اے بی سی کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد ہی اے بی سی ہوتی ہے ہم سمجھتے بچے دو چار مینے کے کیا بھی جانا سمجھتا ہے اپنے گھروں میں انگلیش باتیں اپنے گھروں میں جو محول ہم بچوں کو دیتے ہیں اسی محول بچے بڑا ہو رہا ہوتا ہے واللہ ہمیں اس چیز کی اندازہ نہیں کہ وہ بچہ کس طریقے سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے ایک مینے کے بچے دیر ہو گئے انہوں نے کہا دیر ہو گئے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا دس دس سال گزر جاتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی مشکل سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اب ہمارا حال دیکھیں اور سلح فسالشن کا حال دیکھیں دیکھیں جس بچے کے تربیت یعنی امام مالک امر بچوں کے تربیت کب کرتے تھے جب ایک بہینے سے کم عمر ہوتی تھی اور ایسے تربیت کی امام مالک رحمت اللہ علیہی نے کہ ان کی بیٹی جب وہ حدیث کے لئے بیٹھتے اور عمر رسیدہ ہو گئے تو ان کی بیٹی دروازے کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے خود بیٹھتے ہیں حدیث کے لئے پیچھے دروازہ ہے دروازے پیچھے بیٹی بیٹھ جاتی ہے ان کے شاگرد حدیث آکے سناتے ہیں اگر کہیں غلطی ہوتی تو دروازے میں دستک دیتی بیٹی بیٹی حافظ تھی موتا کی اور ہمارے گھر ہیں ہمارے بچے کس چیز کی حافظ ہیں دروازے پیچھے